موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم سپریم کورٹ کا پنجاب میں چودہ مائی کو انتخابات کا حکم فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ انتخابات کو نوے روز سے آگے لے کر جائے حکومت نے کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکے سپریم کورٹ کے فیصلے پر دکھ اور افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا کہنا تھا کہ انتخابی تاریخ کے فیصلے کے ساتھ ایک اور بینچ بنا دیا گیا حکومتی اتحاد سپریم کورٹ کے معاملات سے مطمئن نہیں عمران خان انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش تین مقدمات میں عبوری زمانت عمران خان کو شدید ترین سیکیورٹی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں وکیل کے دلائل سابق وزیر آزم عمران خان کی آمد سے قبر سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے آئی جی سندھ کو بیس تا اکتیس مارچ پولیس کی جرائم کے خلاف کارکردگی رپورٹ پیش کر دی گئی سندھ پولیس نے بارہ دنوں میں ایک سو بائس مقابلوں میں ایک سو چھے کریمینلز کینگز کا خاتمہ کر دیا موبائل مارکٹ میں روانسال کی سب سے بڑی چوری میں مولاویس ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی 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 سپریم کورٹ نے پنجاب اسیملی کے انتخابات آج اکتوبر تک ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن کلدم قرار دیتے ہوئے پنجاب میں چودہ مائی کو پولنگ کرانے کا حکم دے دیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ انتخابات کو نوے روز سے آگے لے کر جائیں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا انتخابات ملتوی کرنے کا حکم کلدم قرار دیتے ہوئے پنجاب کا الیکشن شیڈیور کچھ ترامیم کے ساتھ بحال کر دیا فیصلے میں قرار دیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی آج اکتوبر کی تاریخ دے کر دارہ اختیار سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے اور صدر ممرکت کی دی گئی تاریخ کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے آئین و قانون انتخابات کی تاریخ ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا عدالت نے حکم دیا کہ وفاقی حکومت دس اپریل تک الیکشن کمیشن کو اکیس عرب روپے کا فنڈ جاری کرے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بابند کیا کہ گیارہ اپریل کو سپریم کورٹ میں فنڈ مہائیہ کرنے کی ریپورٹ جمع کروائے الیکشن کمیشن فنڈ کی ریپورٹ بینچ ممبران کو چیمبر میں جمع کروائے پر ناملنے کی صورت میں سپریم کورٹ مطالقہ حکام کو ہدایات جاری کرے گا سپریم کورٹ کے مطابق خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے لیے گورنر کی طرف سے عدالت میں نمائندگی نہیں کی گئی کے پی کے کی حد تک معاملہ زیر سماعت رہے گا کے پی کے میں الیکشن کی تاریخ کے لیے مطالقہ فورم سے رجوع کیا جائے کے پی کے میں انتخابات کے لیے درخواست گزار عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اطراف میں خاردار تارے لگا دی گئیں جبکہ پولیس، رینجرز اور ایف سی اہلکار سپریم کورٹ کے اندر اور باہر تائینات کیے گئے ہیں عام شہریوں کو ان کے کیس سے مطالق کاغذات کی تزدیق کے بعد اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے میں کہا کہ عدالت کا پیغام پہنچائیں کہ ابھی بھی وقت ہے معاملات کو سیاسی طور پر حل کریں ایسا نہ ہو کوئی دوسرا غیر ضروری ایشو آ جائے دورانے سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ اپنے ججز خود چننا چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اپنے مقدمات کے لئے ججز خود منتخب کیے ہوں انہوں نے کہا کہ قارون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے حکومت نے کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکے الیکشن التواہ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ امرجنسی دفن نظریہ ضرورت دفن آئین زندہ بات شاہ محمد قریشی نے کہا کہ عمران خان کو دوسری مرتبہ وزیر آزم بنانے کی منصوبہ بندی کر لو پنجاب اور پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہوگی عمران خان نے خوف کا بدھ توڑا اور آگے بڑھے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کا کہنا ہے کہ حالات اس طرف گئے تو حکومت کے پاس امرجنسی کا آپشن موجود ہے آئین میں امرجنسی کا آرٹیکل موجود ہے وہ آرٹیکل کہیں گیا نہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کا کہنا ہے کہ الیکشن التبا کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر دکھ اور افسوس کا ہی اظہار کیا جا سکتا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کا کہنا ہے کہ الیکشن التبا کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر دکھ اور افسوس کا ہی اظہار کیا جا سکتا ہے وزیر قانون نے سوال کیا کہ سینئر ججز کو عدالتی معاملات سے کیوں الگ رکھا جاتا ہے چیف جسٹس سے درخواست ہے معاملات کے حل کے لیے فول کورٹ اجلاس بلائے جائے ادارے کو متحد کرنا وقت کی ضرورت ہے ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے تو قانون اور انصاف کا بول بالا ہوگا آزم نظری طارن نے کہا کہ سیکیورٹی اور موشی صورتحال کے ساتھ سیاسی اور قانونی بہران بھی شامل کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ نے حکومت کی تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا حکومتی اتحاد سپریم کورٹ کے معاملات سے مطمئن نہیں پریس کانفرنس خطاب میں وزیر قانون آزم نظری طارن نے کہا کہ انتخابی تاریخ کے فیصلے کے ساتھ ہی ایک اور بینچ بنا دیا گیا عدالت نے سرکولر یا ایگزیکٹیو آرڈر کے بجائے چھے رکنی بینچ تشکیل دیا ہے وزیر قانون نے مزید کہا کہ اسخد نوٹس چار تین سے خارج ہوا تھا انتہائی اہم معاملے کو حل کرنے کے لیے فل کورٹ اجلاس کا مطالبہ کیا تھا ابحام دور کرنے کے لیے فل کورٹ کو بٹھایا جاتا اکثریت کے فیصلے پہ چار جج سہبان کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے تین رکنی بینچ فیصلہ جاری کرے گا تو اس فیصلے پہ نہ کسی کو اتمنان ہوگا نہ کسی کو اعتماد ہوگا اور یہ معاملات کو اور زیادہ سنگین کرنے کا باعث بنے گا لہور کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے زمان پارک میں جلاو گھیراو پولیس پر تشدد اور ذل شہ قتل کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی عبوری زمانت میں 13 اپریل تک توسی کر دی مزید جانیں گے سپورٹ میں لہور کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے زمان پارک میں جلاو گھیراو پولیس پر تشدد اور ذل شہ قتل کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی عبوری زمانت میں 13 اپریل تک توسی کر دی عدالت نے ایک روزہ حاضری معفی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ریمارکس لیے کہ جو عدالت پیش ہوگا وہی ریلیف لے سکتا ہے زمانتی مچل کے بھی جمع نہیں کرائے گئے کیس سارا ریلیف آپ ہی کو دیا جائے سابق وزیر آزم عمران خان لاہور کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں پولیس پر تشدد زمان پارک جلاو گھیراو اور کارکون زل شہ کے قتل کے مقدمے میں عبوری زمانت میں توسی کے لیے پیش ہوئے انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کی جج ابرگل نے تینوں مقدمات میں عبوری زمانت پر سمات اپنے چیمبر میں کی عدالت نے سابق وزیر آزم عمران خان کی تینوں مقدمات میں عبوری زمانت میں تیرہ اپریل تک توسی کر دی اس سے قبل انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کی ڈیوٹی جج ابرگل نے سمات شروع کی تو عمران خان کے وکیل نے ایک روزہ حاضری موفی کی درخواست دائر کی اور موقع پر اختیار کیا کہ عمران خان کو شدید ترین سیکیورٹی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں عدالت نے اس تفسار کیا کہ کیا عبوری زمانت میں حاضری موفی ہوتی ہے عمران خان کی جانب سے مچل کے بھی جمع نہیں کرائے گئے عمران خان کے وکیل کا موقع تھا کہ عمران خان کو شدید سیکیورٹی خطرات ہیں فاضل جج نے اس تفسار کیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ انہوں نے آنا ہے کہ نہیں آنا جو عدالت آئے گا وہی ریلیف دے سکتا ہے سابق وزیر آزم عمران خان کی آمد سے قبل سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے تھے آہتہ عدالت میں انٹی رائٹ فورس پولس کی زافی نفری اندر اور باہر تائنات کر دی گئی تھی عمران خان عدالت حکم پر گیارہ بجے سے قبل انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہو گئے انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد کے جج نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ حاضری سے استثناء کی درخواستے عمران خان کی آ رہی ہیں توشہ خانہ فیصلے پر احتجاج کے کیس میں عمران کی درخواست زمانت کی سماعت انصداد دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد ابباس نے کی جس میں عمران خان کے وکیل علی بخاری اور پروسیکیوٹر ادنان علی عدالت میں پیش ہوئے دوران سماعت عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی جس پر جج نے ریمارکس دیے کہ بہت زیادہ حاضری سے استثناء کی درخواستے آ گئی ہیں دوسری جانب عمران خان نے امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہماری معیشہ زبو حالی کا شکار ہو چکی ہے ہم تاریخ کے بدترین معاشی بہران سے گزر رہے ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام انتخابات کے ذریعے آئے گا انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف کرپشن کو بڑا مسئلہ سمجھتے تھے تو آج حالات مختلف ہوتے میں بے بس تھا فوج کے بجائے طاقت کا منبہ سیاسی ادارے ہوں چیرمن تحریک انصاف و سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ وہ پریشان ہے کہ مجھے کیسے باہر رکھا جائے کیونکہ لوگ مجھے واپس لانا چاہتے ہیں آئی جی سندھ کو 20 تا 31 مارچ پولس کی جرائم کے خلاف کارکردگی ریپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس دوران سندھ بھر کے مختلف تھانوں کی حدود میں 122 پولس مقابلے ہوئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں آئی جی سندھ کو 20 تا 31 مارچ پولس کی جرائم کے خلاف کارکردگی ریپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس دوران سندھ بھر کے مختلف تھانوں کی حدود میں 122 پولس مقابلے ہوئے سندھ پولس نے 12 دنوں میں 122 مقابلوں میں 106 کرمنلز کینگز کا ختمہ کر دیا دوسری جانب موبائل مارکٹ میں روان سال کی سب سے بڑی چوری میں ملاوث ملزم کو گرفتار کر کے چوری شدہ 23 قیمتی فون برامت کر لئے سب سے زیادہ ایسٹ زون میں 31 پولس مقابلے ہوئے جن میں 35 کرمنلز کینگز کا ختمہ کیا گیا اور 6 ڈکیت حلاق 191 گرفتار ہوئے جن میں 41 زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے ویسٹ زون میں 15 پولس مقابلے ہوئے جن میں 12 کرمنلز کینگز کا ختمہ کیا گیا 95 ڈکیت گرفتار کیے گئے جن میں 15 زخمی حالت میں پکڑے گئے ساؤت زون میں 6 پولس مقابلے ہوئے جن میں 11 کرمنلز کینگز کا ختمہ کیا گیا ایک ڈکیت ہلاک چھپیس گرفتار جن میں سات زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے تھے ہیدرابات رینج میں سترہ پولیس مقابلے ہوئے جن میں اکیس کریمینلز گینگز کا خاتمہ کیا گیا ایک ڈکیت ہلاک سیتالیس گرفتار ہوئے جن میں بارہ زخمی حالت میں تھے میرپور خاص میں دو پولیس مقابلے ہوئے جن میں چار کریمینلز گینگز کا خاتمہ کیا گیا اور چودہ ڈکیت گرفتار کیے گئے اس بی اے رینج میں دو پولیس مقابلے ہوئے ایک کریمینل گینگ کا خاتمہ ہوا اور آٹھ ڈکیت گرفتار کیے گئے سکھا رینج میں پچیس پولیس مقابلے ہوئے گیارہ کریمینلز گینگز کا خاتمہ کیا گیا تین ڈکیت ہلاک چھپیس ڈکیت گرفتار ہوئے جن میں گیارہ زخمی حالت میں تھے لارکانہ رینج میں چوبیس پولیس مقابلوں میں گیارہ کریمینلز گینگز کا خاتمہ کیا گیا دو ڈاکیت حلاق 35 ڈاکیت گرفتار اور نو زخمی حالت میں تھے رپورٹ کے مطابق ان مقابلوں میں مجموعی طور پر تیرہ ڈاکو حلاق جبکہ 106 کریمینل سکینکس کا ختمہ ہوا پولیس مقابلوں میں زخمی ہونے والے پچانوے ڈاکووں کو گرفتار کیا گیا جبکہ مجموعی طور پر 442 ڈاکو گرفتار ہوئے ایک اشتہاری ڈاکیت بھی گرفتار کیا گیا دوسری جانب کراچی میں پریڈی پولیس نے کیڈا لاؤ اینڈ آرڈر چیرمن کے ہمراہ پاسپورٹ آفیس کے قریب ہوتل میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے روہ سال کی سب سے بڑی موبائل چوری میں ملابس ملزم کو گرفتار کر لیا اور چوری ہونے والے 23 آئی فون برامت کر لیے ایس ایس پی ساؤنڈ اسد رزا نے بتایا کہ ملزم نے 31 مارچ کو اسٹار موبائل مارکٹ میں چوری کی تھی مجموعی طور پر 70 لاکھ روپے کے آئی فون چوری ہوئے تھے کاروائی کے دوران 100 فیصد ریکبری کی گئی جبکہ ملزم نے موبائل پروف کر کے جو رقم حاصل کی تھی وہ بھی مل گئی گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی